بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ داکت علی آج کی اس ویڈیو میں ہم ایس او پی خاد اور ایم او پی خاد کے حوالے سے واضح فرق آپ ساتھ شیئر کریں گے کہ ان خادوں میں کیا فرق ہے ہماری زمینوں کے لئے کون سی خاد زیادہ بہتر ہے اور کون سی خاد جو ہے وہ ہمیں استعمال کرنے چاہیے تو کاشکار بھائیو اس وقت ہماری زراعت میں ہماری فصلوں میں جو ہے وہ خادوں کا استعمال ضروری ہو چکے تاکہ وہاں پہ ہم اس کی اچھی پیداوار حاصل کر سکیں لیکن کاشکار بھائیو میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ اپنی زمین کی اور پودے کی ضرورت کو سمجھیں کہ ہمارے پودے کی اور ہماری زمین کی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے ہماری زمین میں کون سی خاد زیادہ بہتر ہوتی ہے تاکہ ان خادوں کو استعمال کرتے ہیں وہ وہاں پہ ہماری زمین کی ہمارے پودے کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ وہاں پہ اچھی پیداوار حاصل کی جا سکے اور جو خادوں پہ آپ کے جو خراجات ہیں وہ بھی ضائع نہ ہوں اور ایک مقصد پورا ہو جائے تو اس حوالے سے آج تفصیلی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ان خادوں میں کون سی خاد جو ہماری زمین کے لئے بہتر ہے آیا ہماری زمینوں کی جو اساساپن ہے یعنی جو ہماری زمینیں اساسی ہیں اور تضابی ہیں ان میں کون کون سی یہ خادیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں کون سی خاد بہتر طریقے سے استعمال کی جا سکے تو اس سب سے پہلے آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل ایگریکلچر ایولیشن کو سبسکرائب کرنے کا تھوڑا سا تکلف کر لیں داکہ فصلوں کے متعلق اور اس طرح کی مزید معلومات بروقت آتک پہنچتے رہے اور آپ کے بھائی آپ کے دوست داکت علیکی کی اس طرح حفصل ازائی بھی ہوتی رہے اور نئی نئی معلومات آتک پہنچتے رہے تو کاشکار بھائیوں اس وقت مارکیٹ میں ہمارے ایس او پی اور ایم او پی دو پٹاش والی خادیں موجود ہوتی ہیں جنہیں اکثر ہمارے کاشکار پٹاش والی خاد کہتے ہیں اور اس حوالے سے اکثر ہمارے کاشکار بھائیوں کو یہی سوال ہوتا ہے کہ ہمیں ایس او پی خاد اور ایم او پی خاد کے بارے میں جو واضح فرق ہے اس بارے میں بتایا جائے کہ ہمیں کون سی خاد جو ہے اپنی زمین میں استعمال کر لینے چاہیے کون سی خاد کے زیادہ فائدے ہوتے ہیں اس حوالے سے اکثر کاشکار بھائیوں کے سوالت بھی یہی ہوتے ہیں تو کاشکار بھائیوں ایس او پی اور ایم او پی دو پٹاش والی خادیں ہیں لیکن ان پٹاش والی خادوں کے ساتھ جو اجزاء جوڑے ہوتے ہیں ان کے وجہ سے ان میں فرق ہوتا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ایم او پی خاد کیا ہوتی ہے جسے اکثر کاشکار بھائی موریٹا پٹاش بھی کہتے ہیں اسے پٹاشیم کلورائیڈ خاد بھی کہتے ہیں یہ خاد دراصل جو ایم او پی خاد دو اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے ایک پٹاش پہ اور ایک کلورائیڈ پہ کلورائیڈ دراصل نمکیات کو کہتے ہیں تو دراصل یہ ایک نمکیات والی خاد ہوتی ہے اس میں ساٹھ فیصد جو ہے وہ پٹاش پائی جاتی ہے اور چالیس فیصد جو کلورائیڈ ہوتے ہیں یعنی نمقیات ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں توکاشکار بھئی اس کو زیمینوں میں استعمال کر جاتا ہے جہاں پہ ہماری زیمینوں میں نمقیات کم ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس کے زیادہ فائدے ہوتے ہیں اس کو وہاں پہ استعمال کروا لینا چاہیے لیکن اس حوالے سے جو زیادہ تر ہماری فصلے ہوتی ہیں جس میں آلو ہے مکہی ہے شکر گندی ہے یا کلورائڈ والی خادوں کا زیادہ پسند کرتی ہیں وہاں پہ نمکیات والی خاتے زیادہ پسند کی جاتی ہیں وہاں پہ اس زمینوں میں آپ یہ کلورائڈ والی خاتے استعمال کروا سکتے ہیں اور جہاں پہ جس زمینوں میں کلورائڈ یعنی نمکیات کم ہوتے ہیں وہاں پہ بھی یہ خاتے استعمال کروا سکتے ہیں اور جس زمینوں میں نمکیات زیادہ ہوتے ہیں یعنی جہاں پہ زیادہ در ریور والا بن لگتے ہیں تو وہاں پہ یہ خاتے استعمال نہ کروا جائیں اور یہ خاص طور پہ ان فصلوں میں استعمال کروا جاتی ہیں جن کی جو ہے وہ پی اچ کم ہوتی ہے یعنی جس کی نمکیات کم ہوتی ہے تو خاص خیال رکھنا ہے کہ وہاں پہ جس زمین میں نمکیات کم ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ یہ کلوڑاڑ والی خادیں استعمال کروالیں تو یہ شرط ہے کہ جس زمین میں نمکیات زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ اس کو استعمال نہ کروائے جائے لیکن جو ایس او پی اور ایم او پی والی خادیں ہیں زیادہ تر پی اچ پر زیادہ فرق نہیں ڈالتی لیکن جو ایم اوپی والی خاد ہے ہمارے ذریعی مائرین کہتے ہیں کہ اس کو اس زمین میں استعمال کروا لینا چاہیے جس کی پی اچ کم ہو یعنی جو ہمارے ازتزابی زمینیں ہوتی ہیں وہاں پہ اس کو زیادہ استعمال کروا لینا چاہیے اس کے زیادہ وہاں پہ ہمیں فائدہ مل جاتے ہیں لیکن جس زمین کی پی اچ زیادہ ہو وہاں پہ اس کو استعمال نہ کروایا جائے وہاں پہ جو ہمارے دوست کیڑے ہوتے ہیں یعنی جو دوست مائکروبز ہوتے ہیں دوست بیکٹیریا ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو کوشش کر لینے ہے کہ کاشکار بھئیو اگر آپ نے ایس او پی یا ایم او پی کا حاد کا استعمال کروانا ہے تو اس سے پہلے اپنے زمین کا تجزیہ کروانا ہے تاکہ اس تجزیہ کی بنات پہ آپ کو اس جس کا اندازہ ہو جائے کہ آپ کی زمین میں کون سی خادوں کے زیادہ کم ہیں زیادہ ہیں یا جو آپ کی زمین ہے وہ زیادہ نمکیات والی ہے کلوریڈ والی ہے تو وہاں پہ آپ یعنی جو ایم او پی والی خاد ہے وہاں پہ اس کا استعمال نہ کیا جائے تو کاشکار بھئیو اب بات کر لیتے ہیں ایس او پی خاد کے بارے میں جسے اکثر کاشکار بھئیو پوٹاشیم سلفیٹ والی خاد کہتے ہیں سلفیٹ آف پوٹاش بھی کہا جاتا ہے اور اس وقت ہمارے کاشکار بھئیو میں زیادہ تر یہ زیادہ استعمال کی جاتی ہے کیونکہ یہ جو پوٹاشیم سلفیٹ ہے جس میں ایک تو پوٹاش پایا جاتا ہے دوسرا ایک اجزاء سلفر پایا جاتا ہے جس کے وجہ سے اس کی افادیت زیادہ مانے جاتی ہے زیادہ افادیت والی خاد سمجھ جاتی ہے کیونکہ کاشکار بھئیو اس میں پیچاس فیصد پوٹاش پایا جاتا ہے اور پیچاس فیصد ہی سلفر پایا جاتا ہے اور سلفر کا استعمال کی وجہ سے ہمارے پودوں میں قوت مدافت کا نظام بہتر ہو جاتا ہے وہاں پہ ہمارے پودوں میں پانی کی قلت کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے وہاں پہ ہمارے جو پودے ہیں اچھی بڑھوتری کرتے ہیں اور جو ہمارے پھل وغیرہ ہوتے ہیں ان کی کوالٹی میں بھی بہتری لاتا ہے اور وہاں پہ اس کو کوالٹی ناصر مانا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے کیڑوں کے خلاف بھی کافی حد تک جو ہے کوئی مدافت پودوں میں بڑھ جاتی ہے تو جس کی وجہ سے اس کو کاش کا زیادہ پسند کرتے ہیں اور کاشکار بھائیو جو اس زمینوں میں ہمارے جو نمکیات زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی اس کو زیادہ استعمال کروا جاتا ہے اور جو فصلیں ہمارے نمکیات کو زیادہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو اس کیلئے سبزیوں کیلئے فصلوں کیلئے یہ بہترین خاد ہے اور ہمارے کاشکار اس کو زیادہ استعمال کرواتے ہیں اور کاشکار بھائیو اس خاد کی جو پی ایچ ہوتی ہے بھی نیٹرل ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم کلر والی زمینوں میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ جس زمینوں میں شورز زیادہ ہوتا ہے کلر زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جس زمینوں میں جو ہمارے نمکیا زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو باسانے استعمال کروا جا سکتے ہیں وہاں پہ اس کے نتائج اچھے حاصل کی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے کاشکار بھئی اس میں سلفر پایا جاتا ہے جو ہماری زمینوں کی پی ایچ کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم تضابی زمینوں میں بے استعمال نہیں کروا سکتے اس کو ہم اساسی اور تضابی دونوں زمینوں میں استعمال کروا سکتے ہیں وہاں پہ اس کے مفید نتائج ملتے ہیں ان دونوں زمینوں میں اس کو استعمال کروا جا سکتا ہے تو کاش کر بھائیو یہ جو ہماری سلفر والی خاد ہے ہماری زمین کی پی اچھ کو بھی کم کرنے کا باعث بنتی ہے ہماری جو کلر والی کلراتھی زمین نہیں ہے تھوڑ والی زمین نہیں ہے وہاں پہ اس کو بہت سانی استعمال کروا جا سکتے ہیں اور اس کے اچھے نتاج حاصل کیا جا سکتے ہیں تو کاشکر بھئی اس طرح ہم ایس او پی خاد کا اپنی ہر زمین میں استعمال کروا سکتے ہیں ہر زمین کے لئے موضوع ہوتی ہے اور ہر زمین کے لئے بہترین سمجھے جاتی ہے تو کاشکر بھئی اس وقت ہماری مارکیڈ میں مختلف ناموں سے مختلف کمپنیوں کے پاس موجود ہوتی ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے آپ کے اپنی دائے ہے کہ آپ کس کمپنی کا استعمال کروانا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی کی کمپنی کا استعمال کرواتا ہے وہاں پہ اس کا استعمال کروانا سکتے ہیں اور اچھے نتاج حاصل کر سکتے ہیں تو امیدہ کے کاشکر بھائیو ایس او پی اور ایم او پی کے متعلق یہ چند معلومات تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا تو امیدہ کے ایس او پی اور ایم او پی کے متعلق یہ چند معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی آپ کے علمہ اضافہ کریں گی اگر پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں زیادہ سے زیادہ دوسرے کاشکار بارین تاکہ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس طرح کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل اگری کلچر ایولوشن کو بھی سبسکرائب کریں اور اس ایک ساتھ اپنے ہوسٹ لاکھت علیہ کو اجازت دیں اللہ حافظ